پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی مشہور و معروفت جوڑی جن کی راہیں اب جدا ہو چکی ہیں لیکن اکثر اوقات سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں جن کو سن کر اور پڑھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے خبر کچھ یوں ہے کہ شمون عباسی کی اپنی بہن جویریہ عباسی سے شادی یا جویریہ عباسی کی اپنے بھائی شمون عباسی سے شادی دونوں میاں بیوی بھی تھے اور بہن بھائی بھی اور انوشی عباسی کس کی بہن ہے جویریہ عباسی کی یا شمون عباسی کی اس کے علاوہ جویریہ کی ایک بیٹی ہے انزیلا عباسی اس کا شمون عباسی سے کیا رشتہ ہے آئیے آپ کے ساتھ یہ حران کن اور دلچسپ کہانی شیئر کرتے ہیں شمون عباسی چار اپریل انیس سو تہتر کو اٹلی میں پیدا ہوا یعنی وہ پدائشی طور پر اٹالین ہے والد مشہور ڈراما رائٹر تھے جن کا نام تھا زبیر عباسی شمون نے کیریر کا اگھاس ٹیلی فلم سے کیا اور شمون کو متعریف مشہور گلکار یاسر اختر نے کروایا انیس سو چھینوے میں ٹیلی فلم تیتلی میں کام کیا پھر یاسر اختر کے اسسسٹن ڈریکٹر کے طور پر کام جاری رکھا شمون عباسی نے بہت سارے ریالٹی شوز بھی کیے جن میں سنسلک ٹونٹی فرس سینچری وومین آف پاکستان ریسکیو ون فائف سائے اس کے علاوہ شمون عباسی کو بہت ساری ڈاکومنٹری ویڈیوز میں بھی ایڈ کیا گیا اس کے علاوہ شمون عباسی نے ایکسپرس ایکٹنگ چیلنج کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا شمون عباسی نے پاکستان میں ویب سیریز کو انٹریڈیوز کروایا تو اس وقت میری چھت کے نیچے کھڑا ہے صرف اس لیے تیری ٹانگیں چیر کر چھت سے نہیں لٹکا رہا دوہزار ساتھ میں سکس دا پیک سیریز لانچ کی جسے انٹرنیشنل لیول پر فیم ملا اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کیا اس کے علاوہ دی لیجنڈ آف جوید اقبال اور مائنڈ گیمز بھی شامل ہیں شمون عباسی نے ایک درجل کے قریب فلموں میں مرکزی کردار کی زیادہ طرف فلموں میں ویلن کے رول میں نظر آئی یہ تھا شمون عباسی کا مختصر تعروف آئیے اب آپ کو جویریہ عباسی کے متعلق بتاتے ہیں پھر اس کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کی لف سٹوری پھر شادی بعد میں تلاغ اور ان کی اقلوتی بیٹی کے متعلق بھی بتایا جائے گا جویریہ عباسی 1980 میں کراچی میں پیدا ہوئیں تعلیم کراچی سے حاصل کی ٹی وی ڈراموں سے انڈسٹری میں انٹری کی پھر فلموں سمیت مارلنگ انڈسٹری میں بھی خود کو منوایا جویریہ عباسی کا مشہور و مروح ٹی وی سیریل پیار اگر کبھی ہوا جو پی ٹی وی پر ریلیس ہوا جس میں معروف گلکار علی حیدر جویریہ عباسی کے مدے مقابل تھے اس کے علاوہ ہم ٹی وی کا ڈراما سل دل دیا دہلیس تھوڑی سی خوشیاں دو راہا ستیلی تیرے لیے ایئر وی ڈیجیل کی سیریل درمیان پھول والی گلی پھر کھو جائیں اس کے علاوہ دوہزار گیارہ کی فلم سلطنت سے فلموں میں ڈیبیو کیا اب اس وقت ہم ٹی وی کا ڈراما سل آخر کب تک میں کام جاری ہے اب بات کرتے ہیں شمون عباسی اور جویریہ عباسی کے ریلیشن کے متعلق جویریہ عباسی کی والدہ اور شمون عباسی کے والد ان دونوں کے اپنے پنے لائف پارٹنر سے رشتہ ٹوٹ گیا اور جویریہ عباسی کی والدہ اور شمون عباسی کے والد کے درمیان انڈرسٹیننگ ہوئی جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنے بچوں کو ایک ساتھ گھر دینے کی پلننگ کرتے ہوئے شادی کر لی یعنی جویریہ عباسی اور شمون عباسی کے والد نے شادی کی اس طرح شمون عباسی اور جویریہ عباسی دونوں ایک ہی گھر میں ستیلے بہن بھائیوں کی طرح رہنے لگے شمون عباسی اور جویریہ عباسی دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے جس پر دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ دونوں اسی گھر میں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں یوں جویریہ عباسی کی شادی اپنے ہی ستیلے بھائی شمون عباسی سے ہو گئی اور جویریہ کی رخصتری اس کے ماموں کے گھر سے ہوئی اور یوں وہ اپنے ہی گھر میں ایک بار پھر بیٹی بہو اور بیوی کے روپ میں آ گئی اس شادی سے جویریہ عباسی کی اپنی والدہ ہی اس کی ساس بن گئی جبکہ شمون عباسی کا اپنا والد اس کا سسر جبکہ ان کے والدین یعنی شمون کے والد اور جویریہ کی والدہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو دونوں کی مشترکہ بہن لگی جس کا نام انوشی عباسی جو کہ پکسن ڈروم انڈرسٹی کا بہت بڑا نام ہے انوشی عباسی شمون عباسی اور جویریہ عباسی دونوں کی بہن ہے اور اس طرح شمون عباسی اس کا بھائی ہونے کے ساسد بہنوئی بھی لگا اور سیم اسی طرح جویریہ عباسی اس کی بہن ہونے کے ساسد بھابی بھی لگتی ہے اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کار ادھاکرہ انوشی عباسی دونوں کی بہن کیسے لگتی ہے شمون عباسی اور جویریہ عباسی کی شادی انیس سو ستنوے میں ہوئی اور دونوں کو اللہ پاک نے انیس سو نینانوے میں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انزیلا عباسی رکھا گیا اب انزیلا عباسی کی دادی نانی اور دادا نانا ایک ہی ہے اس طرح انوشی عباسی انزیلا عباسی کی خانہ اور پھوپو دونوں لگتی ہیں شمون عباسی اور جویریہ عباسی کی یہ شادی دس سال بہت کامیابی سے چلتی رہی پھر دوہزار ساتھ میں دونوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور دونوں نے اپنی راہیں جدا کرنی دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں مصروف ہو گئے شمون عباسی نے دوہزار نو میں معروف فلم ایکٹس ہمائمہ ملک سے دوسری شادی کی لیکن یہ شادی ایک سال ہی چل سکی دوہزار دس میں دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی اس کے بعد تیسری شادی دوہزار تیرہ میں پاکستانی نسات کینڈین لڑکی جویریہ رندہوا سے کی یہ شادی پانچ سال تک قائم رہی بلاخر اس کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں نکلا دوہزار اٹھارہ میں دونوں الگ ہو گئے ان دونوں کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی اس وقت شمون عباسی اپنے شعبیز لائف میں مصروف اکیلے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ جویریہ عباسی نے شمون سے طلاق لینے کے بعد خود کو اکیلا رکھا اپنی بیٹی انزیلا عباسی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور اپنے کیریج میں مصروف ہے دوستو یہ تھے شمون عباسی اور جویریہ عباسی اور ان کی فیملی کا کمپلیکیٹڈ ریلیشنشپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد پھولیے گا اور ساتھ دیئے کہ بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فرنکاروں کے متعلق جان کر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلیلیس کے لنک دیا گیا ہے جس پر کلیک کر کے پاکستان کے نامور فرنکاروں کے متعلق مکمل جان کر ہی حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر اب مختلف ویڈیوز کے دھمنیل دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلیلیس میں مجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا